شکران یا ربی شکران یا ربی شکران یا ردیت قلبی پہنچ سکے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی صدرت میں حاضر ہوئی ہوں وہ فضائل سورہ یاسین اور وظائف ہیں آپ سورہ یاسین کے فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے پڑھنے میں اللہ کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے میں اور بھی زیادہ محسوس ہوگا کیونکہ سورہ یاسین کے بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ہیں انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ فضائل سن لیں گے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے وظائف بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا عطا بن نبی غبار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شک سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی ایسے فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذنبہ اداری میں ہوتا ہے اس کا سارا دن جو بھی وہ گزارے گا وہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذنبہ میں ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری کریں گے احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توہا اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پیدا کیا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لئے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لئے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک اور روایت میں آئے ہے کہ سورہ یاسین کا نام ترہیت میں منعیمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے یعنی انعام والی اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہال کو دور کرے گی ترہیت میں اس سورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے جو اس یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مفترت کر دی جاتی ہے جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے اور جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا گم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے یعنی اگر کھانے میں آپ مہمان زیادہ آ گئے ہیں کھانا کم پڑھا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں پڑھے جو نزا میں ہو تو اس وقت اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے مقری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو انشاءاللہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو وہ خوف جاتا رہے گا ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور سوافات سورہ سوافات جمعہ کے دن پڑھی پھر اللہ تعالی سے دعا کی تو انشاءاللہ تعالی اس کی وہ دعا پوری ہو جاتی ہے اس کا اکثر جو ذکر ہے وہ مظاہر حق میں بھی لکھا ہے اور تمام مشاہدہ حدیث نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے اور مجرب بتایا ہے انشاءاللہ تعالی جو سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ کسی حاجت کے لئے پڑھتا ہے تو اللہ کے اکمسل کی وہ حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے متعدد بظائف جو میں آپ سے ذکر کرتی ہوں جس کسی شخص نے اکتالیس بار سورہ یاسین کو پورا پڑھا انشاءاللہ تعالی خوف زدہ ہوگا تو امن میں آ جائے گا بیمار ہوگا تو اللہ کے حکم سے شفا پائے گا بھوکا ہوگا تو سیر ہو جائے گا سورہ یاسین کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا یعنی اگر کوئی ایک شخص اکتالیس مرتبہ اکیلا پڑھ سکتا ہے تو اکیلا پڑھ لیں اگر وہ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اکتالیس مرتبہ تعداد کو پورا کرنا چاہے تو بے شک اکتالیس مرتبہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ توکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری کریں گے دیگر سورہ یاسین میں چار جگہ لفظ الرحمن آیا ہے اور تین جگہ پر جو ہے وہ اللہ کا لفظ آیا ہے اسی طرح جو ہے وہ سورہ ملک میں بھی اسی طرح سے ذکر ہے پس جو شخص سورہ یاسین پڑھے اور لفظ الرحمن پر جب آئے یہ مکمل میں آپ کو طریقہ کا وظیفہ کا بتا رہی ہوں یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے تمام حاجتیں اس سے پوری ہوتی ہیں تمام جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سننے غور سے اور اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے سورہ یاسین کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ یاسین میں چار جگہ لفظ رحمان ذکر ہوا ہے جیسا کہ یہاں پر جہاں رحمان کا لفظ جہاں وہ استعمال ہوا ہے اسی طرح چار جگہ لفظ الرحمان آیا ہے اور تین جگہ لفظ اللہ آیا ہے تو جہاں لفظ الرحمان آیا ہے جب لفظ الرحمان آئے تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کر لینا ہے جہاں پر بھی لفظ الرحمان آئے گا تو سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کریں گے اور جہاں لفظ اللہ آئے تو بائیں ہاتھ کی انگلی کو بند کر لینا ہے یعنی لفظ اللہ دین دفع اور لفظ الرحمن چار مرتبہ آیا ہے تو لفظ الرحمن پر سیدھے ہاتھ کی انگلی کو بند کرنا ہے اور لفظ اللہ پر الٹے ہاتھ کی انگلی کو بند کرنا ہے حتیٰ کہ جب سورت ختم ہو جائے گی تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی چار انگلیاں بند ہو جائیں گی اور الٹے ہاتھ کی تین انگلیاں بند ہو جائیں گی پھر آپ نے سورت تبارک اللہ زی پڑھنی ہے ملک پڑھنی ہے اور لفظ رحمان پر آپ نے دہنے ہاتھ کی ایک اونگلی کھول دینی ہے اور لفظ اللہ پر بائیں ہاتھ کی اونگلیوں کو کھولتے چلے جانا ہے یعنی سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو آپ نے پڑھنا ہے پہلے سورہ یاسین پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ ملک کو جو وہ تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ نے جس بھی حاجت کے لئے پڑھا ہوگا اللہ کے حکم سے جب آپ سیدھے ہاتھ کی اونگلیوں کو سورہ ملک کے پڑھنے پر آپ اس کو کھولیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی جس دعا کے لئے پڑھا ہوگا اللہ کے حکم سے تمام دعائیں قبول ہوں گی اور اونگلیوں کو کھولنا ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اونگلیوں کو کھولنا اور بند کرنا جو ہے وہ چھوٹی اونگلی سے شروع کیا جائے یعنی اوٹی طرح سے شروع کیا جائے شہادت کی اونگلی جو ہے وہ آخر میں کھولی جائے یہ میں نے آپ کو بہت ہی پاورفل وظیفہ جو سورہ یاسین اور سورہ ملک دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس کو کریں انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کو لکھ کر اگر کوئی انسان اپنے پاس رکھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کو نظر بد نہیں لگے گی اور سب بیماریوں سے اور درد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے سورہ یاسین کو لکھ کر اپ رکھنے والے کے لئے سورہ یاسین کے کل جو ہیں وہ تین ہزار حروف ہیں جیسے کہ یاسین مدیا اور سین دو حروف ہیں اسی طرح ٹوٹل اس کے تین ہزار حروف ہیں قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق ہر حرف پر دس نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ہر حرف کے بدلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہر ہر حرف کے بدلے مومن کو دس نیکیاں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک دفعہ روزانہ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھیں تو تین ہزار کو دس سے اگر ضرب دی جائے تو یہ تین لاک نیکیاں بنتی ہیں مہینہ بھر اگر آپ اس کو پڑھیں تو کل نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی نوے لاک ہو جائیں گی سال بھر اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو دو کروڑ اٹھائیس لاک نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک ویسے تو پورے کا پورا ہی شفاہ ہے لیکن جس طرح کے بعض احادیث میں بعض روایات میں کچھ صورتوں کے جویں فضائل وضائف جویں ذکر ہوئے تو وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ بیسے تو آپ پڑھتے ہیں لیکن جب آپ کو اس کے فضائل کا اور ان کے وضائف کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی اس پر عمل کرنے میں اور اس کو اپنے زندگی میں لانے میں آپ کو آسانی ہوگی جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو اس صورت کو ضرور پڑھ لیجئے کیونکہ دن کے آغاز میں پڑھنے سے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں اور جو طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کے مطابق اگر آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی حاجات قبول ہوں گی کیونکہ اس وظیفہ کے بہت سے فضائل ہیں اس میں سے بہت کم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ ایک اور ویڈیو اس کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ سورہ یاسین کے فضائل سے واقف ہو سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ